اسلام علیکم ویورز امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے پریٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ حافظ امیر زیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ایک پرائیوٹ پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس پرائیوٹ پروجیکٹ کے فورچونیٹلی جو پروجیکٹ مینجر ہیں آتیب بھٹی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈیٹیل ڈسکرپشن اور ڈیٹیل بریفنگ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ویورز مارکٹ میں بہت زیادہ پروجیکٹ آ رہے ہیں اور اگر آپ مین گیٹ سے شروع ہو جائیں بہریہ کے اور آگے تک چلیں جائیں تھیم پار تک یہاں اس سے آگے تینے کمرشل تک یہاں جتنے بھی کمرشل لانچ ہو چکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے جو ہیں پروجیکٹس بن رہے ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان پروپرٹی ایڈر صرف انہی بیلڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کی آثینٹی سیٹی ہے مارکٹ میں ڈیلیور کر رہے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں اور ڈیڈیگیشن کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں جس پروجیکٹ پر ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہوم لینڈ انٹرپرائزز کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے لیبرٹی پارک ریزیڈنسیا بروشئر میرے ہاتھ میں موجود ہے بیسیکلی کمرشل پلس ریزیڈنشل یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آتوی بھئی سے ڈسکس کریں گے اسلام علیکم آتوی بھئی کیسے ہیں آتوی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے آپ پروجیکٹ منیجر ہیں آپ کی باغ دوڑ بھی رگی ہوئے ماشاءاللہ آپ نے اس میں سے اپنے شیڈیول میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا کیسے ہیں آپ خیریہ سے لیبرٹی پارک ریزیڈنسی زبردست پروجیکٹ ہے زبردست بیلڈرز ہیں بہریہ میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اب ہم دلیوری کی طرف بھی جا رہے ہیں لیبرٹی پارک ریزیڈنسی ہے ان کا سمجھنے ایک کانٹینیو پروجیکٹ ہے جو تھوڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اس کے ساتھ فل سوئنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے حافظ بھئی یہ بیسیکلی جو پریزنٹ فور کا کمرشل ہے اس کے پلوٹ نمبر ٹو سیمیٹی سیمیل سے لے کے ٹو ایٹی تک کے یہ جو پلوٹس میں چار اس کے یہ بن رہے ہیں چار پلوٹس ہیں اور یہ گراؤن پلس گراؤن پلس ٹویل فٹوریز کا یہ ٹھیک ہے آپ بتا رہے تھے کہ اس کے گراؤن پر شورومز دیئے گئے ہیں اور پھر میزن آئین ہے اور پھر فرسٹ فلور سے آن ورڈ آپارٹمنٹس ہیں آتے بھئی آپارٹمنٹ کی کیٹیگریز بتائیے گا اس میں حافظ بھئی دیکھیں آپارٹمنٹس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ نورمن جس طرح سے ہوتی ہے ون بیٹ ٹو بیٹ لیکن اس کے اندر بھی آگے فردر سائز بائز انہوں نے کیٹیگریز کی ہیں جس میں تھری بیٹ کورنر بھی ملتا ہے ون بیٹ کورنر بھی ملتا ہے اس کے بعد اگر جرنل نمبر میں آپ دیکھیں ون بیٹ میں دو ٹائپس ہیں بلکل میں براؤشر میں دے رہا تھا آپ کو منیمم سائز جو ہے وہ پانسو تیس کیر فٹ سے لے کے میکسیمم جو ہے وہ تیرہ سو بیس سکیر فٹ تک آپ کو ون بیٹ سے لے کے اپارٹمنٹس مل جائے گے اس میں حافظ بھی دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ بلڈرز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فلور پلینز جو ہوتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو فلور پلین ہوتا ہے وہ بیسک چیز ہوتا ہے بڑا میٹر کرتا ہے اس کو اگر آپ لوگ فلور پلین دیکھتے ہیں تو اس میں ٹوٹل ایک فلور پہ اٹھارہ اپارٹمنٹس آپ کو ملتے ہیں سیمیلر لیفٹ سائٹ پہ بھی نائن اپارٹمنٹس آپ کو ملیں گے اور رائٹ سائٹ پہ بھی نائن اپارٹمنٹس بڑی وائیڈ لابی ہے اس کی اور پیسنجر لیفٹس ہیں اور جو ہے سٹیئر کیس ہے تو فلور پلین میں نے دیکھا جو آپ نے پی ڈی ایف وغیرہ شیئر کی تھی اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی آپ نے پریزنٹیشن دی اس میں بھی آپ بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ پلس ٹویلف کا یہ پروجیکٹ ہے ٹین تھ ایلیون اور ٹویلف فلور کے یہ کچھ سپیشل بیلڈر نے جو ہے وہ دیا بہترہ ڈسکس کریں ہمارے بیویورس کے ساتھ کچھ لوگ بحریہ کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی مطلب ٹاپ پہ جا کے پرشیزنگ کر رہے ہیں حالانکہ دیکھنے میں کراچی میں اگر آپ دیکھتے ہیں بلاول چرنگی پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی پچیس پچیس فلور بڑی ہائی ریس بیلڈنگز ہیں ابھی میں انجرین ایلیو کے قریب ایک اکا بھی بن رہا ہے ٹھٹی فلوریس کا اس میں بھی لوگوں نے پرشیزنگ کی ہے لیکن دیکھیں بیلڈر جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اپنے طریقے سے کہ تین فلور سے لے کے جو ٹویل فلور ہے ان تین فلور پہ دس ماں گیار ماں بار ماں ایک تو فرنٹ ٹیلی ویشن کو چینج کی ہے ایک بہت اچھا کہہ لیں کہ گریٹس پول چیز انہوں نے بنائی ہے میکسچر انہوں نے کیا میرر کا اور الیمینیم کا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹوپ پہ انہوں نے سیلیم پول کی ایسیس دی ہے ان تینوں فلورز پہ اچھا روف ٹوپ پہ لیف سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ سیلیم پول ہوگا جس کے ایسیس دس میں فلور والے گیار میں والے اور بار میں والے ان کے پاس ہوگی پھر اس روف کوپ کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ سیلیم پولز پہ جاتے ہیں وہاں پہ کوٹیچ بنی ہوتی ہیں آرٹی فیشز اس کے لیے گراسی ایریا بتا رہے تھے وہاں پہ ہے اور بڑا لیوش جو ہے وہاں سے ویو بھی ہے اب دیکھیں چھت کی روف کے ٹاپ پہ تو آپ کہلیں کہ نیچرل چیز تو نہیں ہو سکتی ملر اپنی طرف سے جو چیزیں بھی کرے گا آرٹی فیشل ایک اچھی ڈیکورم وہ کرے گا اچھا آپ بتا رہے تھے کہ جیسے جیسے آپ اپورڈز جاتے جاتے ہیں فلورز پہ ویو بڑا زبردستہ آپ اس کا بتا رہے تھے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی وہ ویوز ذرا بتائیے گا کون کون سے ویوز ہے دیکھیں فرسٹ آف آل تو حافظ بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو پلوٹس ہیں اس کی فرنٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ پارکس ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ لوگ فلور پلین دیکھتے ہیں تو فرنٹ پہ آپ کو پریسین سٹس کے بھی لاز دو سو پچاس گز کے ملتے ہیں بحریہ اکھیلز کا فلائب پول آپ کو لائف ٹائم ویو ہے جو صحیح وہ آپ کو ملتے ہیں گرینڈ جامعہ مسجد کا بھی آپ کو ملتا ہے بحریہ ہائٹس کا ملتا ہے لندن بریچ آپ کو وہاں سے دکھائی دیتا ہے علی بلوگ کے بھی لاز نظرات ہیں مطلب فرنٹ اس کا میں کہتا ہوں کہ آؤٹسٹینڈنگ ویوز جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سامنے کوئی ہائی رائز بیلڈنگز بن جائیں گی اگر یہ ساری چیزیں فیوچرسٹرک اپروچ کے تحت ہوتی بھی ہیں تو اس سے ان چیزوں پر امپیکٹ نہیں پڑے گا براڈ ویو ہے کافی اس پروجیکٹ سے جو بھی آپ کے اپارٹمنٹس ہیں چار پلوٹس ہیں 266 گرز کا ایک پلوٹ ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں ایک اچھا ایریا بنتا ہے 1000 پلس اس کا جو ہے ایریا بنتا ہے تو اگر بیک سائٹ پر آپ دیکھتے ہیں بیک سائٹ پر بھی پارک ہے فلور پلین اگر جو لوگ اسیس ان کی ہوگی ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبرز ہیں ہافیس بھائی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس فلور پلین کو آپ ضرور دیکھیں گا آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکیں گے بیک سائٹ پر بھی ہافیس پارک ہے پھر بیک سائٹ پر پیسنٹ 4 کے پانچ سوگس کے ویلاز آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے لوگ کراکی سیٹی سے یہاں پر موو کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ جو بیلڈرز دھڑا دھڑا بنائی جا رہے ہیں اپارٹمنٹس ٹھیک ہے تو بہت ریر ایسی چیزیں سامنے آپ کے آرہی ہیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کی ویوز ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ بحریہ کے اندر آپ پر چیز کر رہے ہیں اور باہر کہیں بھی آپ پر چیز کر رہے ہیں تو ریٹ کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ کس چیز کا ہے وہ آپ کو جو افسلیٹیٹ کر رہا ہے بلڈر اس چیز کا ہے جو آپ کو ویوز مل رہے ہیں وہ چیزیں ہیں ساری کی ساری بلکل آتے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بحریہ ٹاؤن میں جب پر چیزیں کے لیے آتے ہیں تو آپ ایک سپیسیفیکلی یونٹ کی اماؤنٹ نہیں پی کر رہے ہیں آپ ایک لائف سٹائل کی اماؤنٹ پی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو امنیٹیز ہر طرح کی مل رہی ہیں یوٹیلیٹیز ہر طرح کی مل رہی ہیں آپ تو بھی ذرا ریٹ پر سکیرفٹ جو ہے اپارٹمنٹس کا صرف بتا دیجے وہ اس طرح سے نائنٹی فائیو ہنڈر روپیز ملیٹر کی طرف سے ہے نائنٹی فائیو ہنڈر پر سکیرفٹ کر رہا ہے اور جو بھی فیزیبیلیٹی آپ اگر لینا چاہتے ہیں وان بیٹ کی ٹو بیٹ کی تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر آپ رابطہ کر کے پروپر ایک فیزیبیلیٹی بھی آپ کو کمپیوٹر آئیز نہیں آپ کو ایک اچھی فیزیبیلیٹی بھی مل سکتی ہے اچھا آتے بھائی ایک بڑا ضروری سوال یہ تھا کہ یوٹیلیٹی سو بیریہ میں الحمدللہ ساری ہیں اس پروجیکٹ کے سراؤنڈنگ کی جو امنیٹیز ہیں وہ بھی آپ ذکر کر دیجئے آپ بتا رہے سے کہ کمرشل ہب ہے اور بیسک نیسیسٹی آف لائف آپ کو ساری مل جاتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اچھا اس نے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیلڈر نے جو گراؤنڈ پر آپشنز دیئے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے نیچے گروسری آئٹمز والوں کو ہم دل سے ویلکم کہتے ہیں جو لوگ بھی وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ گراؤنڈ کو اسیس کر سکتے ہیں گراؤنڈ ای بی سی کی آپشنز ہیں ہنڈر پسند مرجن کے ساتھ آپ لوگ وہ آویل کر سکتے ہیں اس چیز کو کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ الگ سے محال بنا رہے ہیں اب جو لوگ بار میں دس میں یا نوم میں فلور پہ رہ رہے ہیں بیلڈر کی کوشش یہ ہے کہ نیچے اس طرح کی شاپس دی جائیں کہ ضروریاتی زنگی کی وہ اپنی وہاں سے پرچیزنگ کریں اور واپس اپاسمنٹ پہ چلے جائیں اس کے علاوہ میڈوے کمرشل جو بہریہ ٹاؤن کراچی کا حب ہے بہریہ کا دل ہے یہ کہنا غلط نہیں ہے سٹیٹمنٹ وہ لائف ٹائم بیوز آپ کو ملتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک فورٹ سٹریٹ جن لوگوں نے میڈوے اے بی کی ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں تو ایک پورا فورٹ سٹریٹ کا یا فورٹ کی چین آپ کو اس ایریا کے اندر دیکھنے بلکو ملٹیبل برینڈز ہیں ماہاں پر پھر جامعہ مسجد آپریشنل ہے ٹھیک ہے پھر جو اس پرجیکٹ کے میں نے جس طرح بتایا پریسنس سکس ہے ایٹ ہے بہریہ ہیڈز ہے تو ان سارے پریسنس کے اندر فیچر ہیں آپ کو موکس ملیں گے تو یہ ایک بہنسیتے مسلمان یہ بات شیئر کرنا میں نے اپنا فرسنوں کی یہ ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ اس میں ملیں گی اچھا آتے ہوئی پارکنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتی ہے دیکھیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ابھی تک جو لوگوں کو فیس کرنے کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ پارکنگ کے حوالے سے مینجنہ ایونیو کے میں بات کر رہا ہوں ابھی بہت وائیڈ پارکنگ ہے بہریہ ٹاؤن کے پاس اس کے باہت وجود بھی کو چہریہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا پارکنگ کے لیے بھی ان فیوچر اس کے علاوہ بیک سائٹ پہ بھی پارکنگ ہے اور فرنٹ پہ بھی پارکنگ ہے جو لوگ آ کے ویزٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ان کو تہ دل سے ویلکم کہتا ہے آپ لوگ آئیں ہم آپ کو ویزٹ بھی پروائیڈ کریں گے آپ لوگ آ کے دیکھیں گے تو ایک سو اسی فٹ وائیڈ کا فرنٹ پہ اور بیک پہ یہ دو آپ کو روڈز ملتے ہیں جو بیسیکلی پارکنگ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں تو اس پہ آپ اچھی خاصی پر ان کو شادہ روڈز ہیں آپ کو کنجسٹڈ نہیں فیل ہوگا اور ٹرافک کا جائے امپیک بھی نہیں ہوگا اچھا آتے بھئی بیلڈر کی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو بحریہ کے افیکٹیز ہیں ان کو بھی بیلڈر نے کوشش کیا فسیلیٹیٹ کرنے کی ساتھ لے کے چلنے کی تو اس کا حوالے سے بتائیے کہ بیلڈر نے جو بحریہ کے افیکٹیز ہیں ان کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا مرجنگ کی آپ بتا رہے تھے وہ بھی سوڑا سا ڈسکس کر دیجئے اس طرح سے کہ ہنڈر پرسینٹ مرجنگ جو بحریہ میں ڈیفرنٹ بیلڈرز بھی کر رہے ہیں وہ یہ بھی بیلڈر کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں بھی آپ گراؤنڈ میں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں بہت ریل ایسے بیلڈرز ہیں جو اس میں ڈسکیوٹیڈ لینڈ کی فائز کو کہلیں کہ مرج کر رہے ہیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ گراؤنڈ پہ بھی کر سکتے ہیں اپارٹمنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی آپ کو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی ہنڈر پرسینٹ مرجنگ ہے اور وہ مرجنگ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپارٹمنٹس سے ریٹس بھی بڑھائے ہوتے ہیں لیکن ہم نے جس طرح سے آپ کو بولا ہے کہ یہ 9500 روپیز جرنل اپارٹمنٹس کا ریٹ ہے اور کیٹا گریز اگر پرشیز کرتے ہیں 10,000 روپیز ہے تو ہم یہی ریٹ آپ کو کیش پہ بھی دیں گے اور یہی ریٹ ہم آپ کو مرجنگ پہ بھی دیں گے اور اس مرجنگ میں آپ بتا رہے تھے کہ دسپیوٹیڈ لینڈ کی فائلز آٹ او بانڈری جو چلی گئی بہریہ کے باؤنسز چیک کینسل پلس بلاؤگ فائلز بہریہ پولیسی سبھی چیزیں وہ بیڈر اس میں مرش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایک سٹ ہوں گی لیکن اس میں جو بہریہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جی جی اس پر بہریہ پولیسی آٹ او بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اور بریفنگ سے اس پروجیکٹ کو ڈسکس کیا ویورز لیبرٹی پارک ریزیڈنسیا سے مطالق آپ کی کوئی بھی کیوری ہو یا کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو تو سکرین پر میرا نمبر بھی دیا گیا اور باقی ایجنٹس کے نمبر بھی ہیں آپ کال کر کے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں دیکھتے رہیے پاکستان پروپرٹی لیڈرز آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اپنے ہوسٹ حافظ عمرزہ کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ